دوسری جانب امریکہ کی طرف سے پھر یہ بات آئی ہے کہ لوگوں کو حق ملنا چاہیے اپنے نمائندوں کو چننے کا اور الیکشنز جو ہیں وہ پاکستان میں اور پارٹی کو نشان سے محروم کرنا بلکل اس فیصلے کی دجیاں اڑا دیا انہوں نے اب اگر یہ فیصلہ جاتا ہے اپیل میں اور پھر اگر کوئی مفرور ہے تو جسٹس منصور علیشان نے کہا کہ کہاں پر یہ لکھا ہے کہ کوئی مفرور شخص جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تو ایک جو مومنٹم ہے پی ٹی آئی نے وہ پکڑ لیا اور کل کے لیے بڑی زبردست تیاریاں ہیں مجھے بلہ ضرور نہیں پی ٹی آئی کا سمبل لیکن میں ہوں تو پی ٹی آئی کا امیدوار نا مجھے ازاد کیسے ڈیکلیر کیا ناظرین قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی سے بلہ تو چھین لیا مگر اب سپریم کورٹ کے اندر سے ہی قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے پر انگلیاں اٹھنے لگی آج سمی ابراہیم نے بھی قاضی فائز عیسیٰ کو پوری کون کے سامنے ایسا ننگا کیا کہ مزا آگیا آئیں پہلے سمی ابراہیم کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آج سپریم کورٹ میں بڑی اہم ڈیولیمنٹ ہوئی اور سپریم کورٹ کے مختلف بینچز نے پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنماؤں کو اجازت دے دی الیکشن لینڈنگ کے ان میں چودری پر ویزل آئی بھی ہیں جو گجرات سے صوبائی اسمبلی کے اب امیدوار ہوں گے ان کا نام بھی بیلٹ پیپرز پر اور ان کا جو نشان ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ بیلٹ پیپر پر وہ لگا دیا جائے دوسری جانے ہیں عمر اسلم صاحب پی ٹی آئی کے رہنماؤں ہیں ان کو بھی اجازت مل گئے الیکشن لڑنے کی پھر برگیٹیر ساری میجر ریٹائیڈ تاہر صادق وہ بھی الیکشن لڑ سکیں گے ان پر پرچا تھا ایف ای آر تھی نو مئی کی تو آج بینچ نے یہ سوال کیا کہ نو مئی میں اگر کسی پر ایف ای آر درج ہے تو کیسے آپ ان کو الیکشن لڑنے سے محروم رکھ سکتے ہیں اور پھر اگر کوئی مفرور ہے تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کہاں پر یہ لکھا ہے کہ کوئی مفرور شخص جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تو عطر منولا صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ بہت زبردست تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو آروز ہیں ان کا کام فسیلیٹیٹ کرنا ہے امیدواروں کو الیکشن کو نہ کہ الیکشن کو مشکل بنانا ہے اور لوگوں کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم رکھنا ہے یہ عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ وورڈ کے ذریعے یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو انہوں نے الیکٹ کرنا ہے کس کو نہیں آپ کسی کو آئین جو ہے وہ کسی کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم نہیں کرتا تو بڑا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سنم جعوید صاحبہ کا معاملہ جو ہے وہ دو دفعہ الیکشن کمیشن نے پینڈنگ کروایا ہے اور سنم جعوید صاحبہ کو بھی ہو سکتا ہے الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے بلکہ بہت کبھی امکان ہے کہ الیکشن لڑنے کی انہیں بھی اجازت مل جائے گی اور اگر ایسا ہوا تو پھر جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ سنم جعوید صاحبہ کے ساتھ ان کا میچ ہوگا اور بڑا ٹف مقابلہ ہوگا کیونکہ ابھی جو کیمپین چل رہی ہے جو لاہور میں پنجاب کے مختلف شہروں سے جو خبریں آ رہی ہیں تو ایک جو مومنٹم ہے پی ٹی آئی نے وہ پکڑ لیا اور کل کے لیے بڑی زبردست تیاری ہیں کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ سنڈے کو ہر امیدوار نکلے اور اپنے اپنے حلقوں میں وہ جائے تو اس سے ایک جو نیا تحرق پیدا ہوگا پی ٹی آئی کی جو الیکشن کیمپین ہے اس میں اور دوسری جانب امریکہ کی طرف سے پھر یہ بات آئی ہے کہ لوگوں کو حق ملنا چاہیے اپنے نمائندوں کو چننے کا اور الیکشنز جو ہیں وہ پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے بہت ہی ناگوزیر ہیں ایک آج اور اہم بات ہوئی ہے بہت ہی یہ اہم بات ہے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے بلے کا جو ہے معاملہ اس پر جو فیصلہ انہوں نے لکھا ہے تفصیلی فیصلہ تو اس میں کچھ لوگوں کے کومنٹس ہیں کچھ صحافیوں کے ایک تو صحافی وہ ہیں جو ان کے اپنے کیمپ میں شامل ہیں ایک طرح سے اور ہمیشہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت وہ بڑا چڑھا کر بیان کرتے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ بڑا ایک ان کا ایک بڑا میار ہے مطی اللہ جان انہوں نے کہا ہے کہ اتنا تو الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کیا تھا تفصیلی فیصلے میں جتنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈیفینڈ کیا ہے اس کو تو بڑا سارکیسٹیکلی انہوں نے کرٹسزم بھی کیا سوال بھی اٹھایا کہ یہ کیا بات ہے اور آج جو منصور علی شاہ صاحب اور جو عطر منولہ صاحب کے جو ریمارکس ہیں اس میں انہوں نے یہ جو نام لیے بغیر بلے کی جو واپسی ہے اور پارٹی کو نشان سے محروم کرنا بلکل اس فیصلے کی دجیاں اڑا دیا انہوں نے اب اگر یہ فیصلہ جاتا ہے اپیل میں ریویو میں جاتا ہے پی ٹی آئی اگر اس میں جاتی ہے یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سرفراہی میں جو بینچ نے بلے کا نشان واپس لیا تو ریویو میں اگر یہ سینئر جزیز جس میں جسٹس منصور شاہ صاحب ہیں جسٹس منیب صاحب ہیں اتر منولہ صاحب ہیں اگر یہ بیٹھتے ہیں اس کو سننے کے لیے تو جو انہوں نے آج ریمارکس دیئے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ اس فیصلے کو کل ادم قرار دے دیں گے کیونکہ ان کے نزدیک الیکشن لڑنا عوام کا حق ہے اور سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے محروم کرنا یا جس طرح سیمبل سے محروم کیا گیا ایک جماعت کو کروڑوں ووٹرز کا جو حق ہے اس کو مجروب کیا گیا ہے تو یہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کا تو آج جو سپریم کورٹ کے سینئر جزیز ہے انہوں نے برکس برکس سے اڑا دیا بلکل نکال دیا برکس اس کا اڑا کر رکھتی ہے لیکن ابھی یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کے ساتھ لے کے آتا ہوں کہ جس سے شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں جو جنرل فیض حمید ہیں آئی ایس آئی کے سابق سربراہ انہوں نے سارے الزامات مصرد کیے تو اس پر سماعت کرتے ہوئے چیف ریسے صاحب نے یہ کہا کہ اب فیکچول کنٹروورسی سامنے آگئی ہے انکوائری ہوئی نہیں ایک فریق الزام لگا رہا ہے اور دوسرا اس کو مصرد کر رہا ہے تو بغیر انکوائری ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے یہ تو ابھی شوکت عزیز صدیقی کیس میں کہا کاضی فائد صاحب نے لیکن اس سے چند روز پہلے یہی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ بلے کا جو معاملہ تھا تیرا جنوری جو صورتحال تھی اس دن وہ بالکل الٹ نظر آئی ٹوٹل الٹ تھی چودہ شکایت کنیندگان نے بلے کے نشان کے کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے دعویٰ کیا ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے سامنے دعویٰ کیا کہ یہ ہمارے ممبر نہیں ہیں یعنی ایک کانٹروورسی آئی انہوں نے کہا جی ہمارے ممبر ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے ممبر نہیں ہیں تو چیپ جسٹس نے یہاں پر جو جنرل فیض والی جو بات ہے نا اس طرح سے نہیں کی وہاں پر اس پر عمل درامت نہیں کیا بلکہ بغیر فیکچول کنٹروورسی تیہ کیے جو کہ سیول کورٹ کا کام ہے انہوں نے خود ہی چودہ شکایت کنیندگان کو پارٹی ممبر ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا اور یہ کہا کہ جناب یہ تو پارٹی کے لوگ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوئی نہیں اور پھر ساڑھے آٹھ لاکھ اور ان کو پارٹی ممبر ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا یہی اکبر ایس بابر وائن کمپنی کو اور ساڑھے آٹھ لاکھ اور جو دوسرے ممبران تھے ان کے حق کو نظر انداز کیا اور پارٹی کو غیر فعل کر دیا ایک طرح سے کہ جو بلہ تھا وہ نشان واپس لے لیا تو یہ ایک ہمیں بڑا دہرہ میار نظر آ رہا ہے تو ایک یہ جو ایک دہرہ میار یا جو ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو روجان تھا وہ شاید پی ٹی آئی کے حوالے سے اس کو ریلیف نہ دینے کا تھا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت اب اس میں شریک نہیں ہے بلہ ان کے پاس نہیں ہے اور ایک اور جو واقعہ میں جو علی باکر نجوی صاحب کے پاس جو راجہ سلمان اکرم صاحب کی درخواست تھی کہ جی آپ میں تو پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں مجھے بلہ ضرور نہیں پی ٹی آئی کا سمبل لیکن میں ہوں تو پی ٹی آئی کا امیدوار نہ مجھے ازاد کیسے ڈیکلیئر کیا وہ انہوں نے علی باکر نجوی صاحب اور ساتھ ان کے ایک ججلوں نے کہا جی یہ آپ واپس جائیں الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ قانون کے مطابق خاصلہ کریں تو پھر اس کو ڈال دیا اس میں مخمصے میں ڈال دیا اسی کنفیجن کو کنٹینیو رکھا الیکشن کمیشن نے تو پہلے ہی ان کو حق نہیں دیا ان کو ازاد لکھ دیا اب دوبارہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس بھیج رہے ہیں وہ کیوں ان کو حق دے گا وہ تو آپ کے پاس اسی لیے آئے تھے کہ ان کو حق چاہیے ناظرین آپ نے سمی ابراہیم کی گفتگو سنی سمی ابراہیم نے بالکل ٹھیک کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا دورہ میار پیٹی آئی سے بلہ چھننے کے فیصلے میں صاف نظر آیا یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہی وقلا اس فیصلے کے خلاف اتر رہے ہیں اور اس فیصلے کا برگس انہوں نے نکال دیا ہے سمی ابراہیم نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپر ایس بابر اور ان کے چودہ ساتھیوں کی آواز تو سن لی انہوں نے کہا کہ ہم پیٹی آئی کے میمبر ہیں پیٹی آئی میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہی نہیں قاضی فائز عیسیٰ نے محض ان کی بات سن کر اس پر فیصلہ سناتے ہوئے پیٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا اور نہ صرف پیٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا گیا بلکہ پچیس کروڑ عوام سے ان کے ووٹ ڈالنے کا حق قاضی فائز عیسیٰ نے چھین لیا سمی ابراہیم نے کہا کہ نو میئے میں جتنے بھی لوگ گرفتار تھے جن پر بھی ایف آئی آر تھی ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی مگر جب اس کے خلاف پیٹیشن دائر کی گئی کہ میز کسی کے اوپر نو میئے کے واقعے میں ملوث ہونے کی ایف آئی آر موجود ہو اور اس کو بیس بنا کر اسے الیکشن سے اوٹ نہیں کیا جا سکتا سمی ابراہیم نے کہا کہ ان میں سنم جوید بھی موجود ہیں اور این ممکن ہے کہ اب سنم جوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے اور اگر سنم جوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل جاتی ہے تو مریم بی بی کو اپنے ہی حلقے میں بور ٹاف ٹائم مل سکتا ہے کیونکہ نون لیگ سے تو ویسے بھی عوام بہت زیادہ تنگ ہے اور سنم جوید کی مقبولیت کا گراف اس ٹائم نائنٹی پرسنٹ عوام ان کے ساتھ ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ